اسلام علیکم اپنے پر ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ہواوے میٹ ٹوینٹی پرو کے ریلیٹڈ اس موبائل فون کے ریجنل ناؤنج کو میں نے اٹینٹ کیا تھا اور یہ موبائل فون مجھے وہاں پر بہت زیادہ پسند آیا تھا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موبائل فون مجھے کیوں پسند آیا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دس ایسے فیچرز بتاؤں گا جو کہ شاید اس موبائل فون کے علاوہ آپ کو کسی بھی دوسرے موبائل فون کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملتے تو اپنے پاپکون وغیرہ لے کر آ جائیں یہ ویڈیو کافی مزدار ہونے والی ہے سب سے پہلا فیچرز جو کہ اس موبائل فون کے اندر آپ نوٹس کریں گے وہ اس موبائل فون کے ڈیزائن کے ریلیٹڈ ہے اس موبائل فون کے بیک سائٹ کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس کے اوپر آپ کو یہ پیٹرن والا ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نارملی جب فون کے اوپر کوئی پیٹرن بنایا جاتا ہے تو وہ پیٹرن کافی حد تک ڈیزائن والا پیٹرن ہوتا ہے بیک سائٹ کے اوپر صرف ڈیزائننگ کی گئی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو آپ کو یہ پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایکچال پیٹرن ہے اور اگر آپ اس کے اوپر اپنے ناخن کو پھیریں گے تو آپ کو بقاعدہ طور پر فیل بھی ہوگا کہ یہ پیٹرن یہاں پر موجود ہے اب اس کو یہاں پر لگانے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس پیٹرن کے اوپر جب آپ اس موبائل فون کو ہولڈ کریں گے تو اس موبائل فون کی جو گرپ ہے وہ کسی بھی دوسرے گلاس فون کے نسبت کافی زیادہ بیٹر ہو جاتی ہے اور اوورال یہ وہی کام کرتا ہے جو کہ کسی گاڑی کے ٹائر کے اوپر بنے ہوئے گرووز کرتے ہیں اگلا فیٹر جو کہ اس موبائل فون کے ریلیٹر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ شاید آپ نے ہواوے کے ایڈز کے اندر بھی دیکھا ہو اور جتنے بھی ریویوز نے اس موبائل فون کا ریویو کیا ہے یا انباکسنگ کیا ہے انہیں بھی شو آؤٹ کیا ہے اور وہ ہے ریورٹس وائرلیس چارجنگ بسیکلی ہم اپنے موبائل فون کو آج کل وائرلیسلی چارج تو کر سکتے ہیں ہم اپنے موبائل فون کو کسی چارج پر رکھتے ہیں اور وہ چارج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ہواوے نے اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ ایک بڑے ہی مذہدار طریقے میں کی ہے جہاں پر آپ اس موبائل فون کو بھی وائرلیسلی چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا موبائل فون ہے جو کہ وائرلیسلی چارج ہو سکتا ہے تو یہ موبائل فون اس موبائل فون کو بھی چارج کر سکتا ہے تو فور اگر آپ کے پاس ایک آئی فون ہے جس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے آپ اس کی ریورس چارجنگ کے تھرو اس موبائل فون کو بھی چارج آؤٹ کر سکتے ہیں تیسرے فیچر کے لیے ہمیں اس موبائل فون کے نیچے والی سائٹ پر نظر ڈالنی پڑے گی اور اگر آپ اس کے نیچے والی سائٹ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ اس موبائل فون کے اندر کوئی بھی سپیکر گرل نہیں ہے اور نارمل ہی ہر ایک موبائل فون کے اندر آپ کو سپیکر دیکھنے کو ملتے ہیں تو آخر اس موبائل فون کے سپیکر کہاں لگایا گئے ہیں یہاں پر ہواوے نے ایک بہت مزدار قسم کی امپلیمنٹیشن کیا اور اس کی جو یو ایس بی ٹائپ سی کی پورٹ ہے وہ ایزا سپیکر بھی کام کرتی ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی ایکسٹرا ہول دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے علاوہ جو اوپننگ ہے وہ بھی ایک نارمل سپیکر گل کے نسبت کافی زیادہ بڑی ہے تو اس کے دو فائدہ ملتے ہیں ایک تو فائدہ یہ ملتا ہے کہ وارٹر پروفنگ کے اندر آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ ہولز نہیں ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہول ہونے کی وجہ سے آپ کو نارمل سپیکر کے نسبت تھوڑی ایکسٹرا بیس پروائیڈ کرتا ہے چوتھا فیچر جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ اس موبائل فون کے کیامرا کا فیچر ہے ہم لوگ سب موبائل فون کو آج کل یوز کر رہے ہیں اور سارے ہی موبائل فون کے اندر آپ کو بیکگراؤنڈ بوکے کا موڈ مل جاتا ہے جہاں پر اگر آپ کوئی تصویر کھینچتے ہیں تو اس کے بیکگراؤنڈ پر آپ کو کافی حد تک جو بلر والا ایفیکٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہواوے نے اس چیز کو ایک سٹیپ آگے لے کر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس موبائل فون کے اندر صرف تصویروں میں نہیں بلکہ ویڈیو موڈ کے اندر بھی آپ کو یہ جو بوکے کا ایفیکٹ ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے اور کافی حد تک آپ کو ویڈیو میں وہی ریزرڈ دیکھنے کو ملے گا جو کہ نارملی آپ کو کسی ڈی ایس الار کیامرا سے دیکھنے کو ملتا ہے اب اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی وہ ایک سٹرانگ پروسیسر تھی اور کیونکہ اس موبائل فون کے اندر ایک کافی سٹرانگ پروسیسر لگا ہوا ہے تو یہ ریال ٹائم کے اندر جو بوکے کا ایفیکٹ ہے اس کو ویڈیو موڈ میں بھی پروسیس کر سکتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی کمال لگتا ہے پانچوے نمبر کے اوپر جو فیچر میں اس موبائل فون کے ریلیٹڈ دسکرس کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ ہر ایک یوزر کو ایفیکٹ کرے گا اور یہ فیچر ہے اس کی چارجنگ کے ریلیٹڈ بیسکلی اگر آپ اس موبائل فون کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے تیز چارجنگ کی ٹیکنالوجی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پر اگر آپ دنیا میں کوئی بھی فون خریدتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو تیز چارجنگ ہے وہ ہواوے میٹ ٹوئنٹی پرو کے اندر ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک فورٹی وارٹ کا چارجر ملتا ہے جو کہ آپ کو ستر پرسنٹ کی چارجنگ صرف تیس منٹ میں پروائیڈ کر دیتا ہے تو آپ صرف اپنے موبائل فون کو تھوئی در کے لئے چارج پر لگائیں گے اور آپ کا موبائل فون جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ چارج کمپلیٹ کر لے گا اس کے علاوہ انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بیٹری کے ساتھ بھی نہیں آتا یہاں پر آپ کو فورٹی ٹو اونڈرڈ ایمی ایچ کی بیٹری مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ یہاں پر انکلوٹ کی گئی ہے وہ ہے فیسٹ وائرلس چارجنگ اس موبائل فون کے اندر لگائی گئی جو وائرلس چارجنگ ہے وہ بھی دنیا میں سب سے تیز وائرلس چارجنگ ہے تو آپ کو نارمل چارجنگ بھی سب سے تیز مل رہی ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں وائرلس چارجنگ کی تو وہاں پر بھی جو سپیڈ ہے وہ میکسیمم آ رہی ہے اس موبائل فون کے بیک سائٹ پر ہواوے نے تین کیمراز لگائیں اور کافی زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آخر تین کیمراز کیوں لگائے گئے ہیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیک سائٹ پر لگے ہوئے تین کیمراز ہیں آپ کو کافی مزدار قسم کے فیچرز پروائیڈ کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک فیچر ہے آپٹیکل زوم کا فیچر اب آپٹیکل زوم ہمیں اس سے پہلے بھی کافی فون کے اوپر دیکھنے کو مل چکی ہے جہاں پر ایک لینز جو ہے وہ نارمل ایمج پروائیڈ کرتا ہے اور دوسرا لینز کافی حد تک آپ کو وہی ایفیکٹ پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ایک دور بھی ان کرتی ہے یعنی کہ آپ کو دور کی چیز قریب پروائیڈ کرتا ہے لیکن مزدار بات یہ ہے کہ کسی بھی موبائل فون کے اندر اس موبائل فون کی جو آپٹیکل زوم ہے وہ سب سے زیادہ ہے یہ موبائل فون آپ کو 5 ٹائمز آپٹیکل زوم جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے اور یہ کافی حد تک ایک ایسا سٹینڈر بن گیا ہے جو کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسرے فون پر ابھی دیکھنے کو نہیں ملتا میٹ ٹوینٹی پرو کا ایک اور فیچر جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے وہ اس کی بائیو میٹرکس ہے بسکلی یہ دنیا کے ان کچھ فونز میں شامل ہے جس کی سکرین کے اندر فنگرپرنٹ سکینر لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر 3D فیشل ریکوگنیشن کو بھی آئٹ کیا گیا ہے ہمیں اس طرح کے کافی فونز مل چکے ہیں جن کے اندر 3D فیشل ریکوگنیشن ہو اور ایسے بھی کافی فونز ہیں جن کے اندر ان سکرین فنگرپرنٹ سکینر ہو لیکن زیادہ تر فونز جو کہ ہمیں ان دونوں ٹیکنالوجیز کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ نیش دیوائسز ہوتی ہیں جو کچھ خاص مارکٹ میں لانچ ہوتی ہیں لیکن پروڈکشن کے اندر آنے والے یہ ان کچھ فونز میں شامل ہے جن کے اندر یہ دونوں ٹیکنالوجیز ایک ہی فونز میں لگائی گئی ہیں آٹھے نمبر کے اوپر جو فیچر میں آپ کو یہاں پر شو آؤٹ کرنے والا ہوں یہ ایسا فیچر ہے جو کہ آپ نے اس سے پہلے کسی فونز پر نہیں دیکھا ہوگا اور یہ ہے نینو میموری کارڈ آپ جو بھی موبائل فونز یوز کرتے ہیں اس کے اندر اگر میموری کارڈ کی سلوٹ آویلی بیس ہے تو وہ نارملی ایس دی کارڈ کی سلوٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہواوے نے ایک نیا میموری کارڈ انٹریوز کروایا ہے جس کا نام انہیں نینو میموری کارڈ رکھا ہے اب اگر آپ اس کی شیپ کی بات کرتے ہیں تو یہ کافی حد تک وہی شیپ میں آتا ہے جس طرح آپ کا نینو سم کارڈ آتا ہے تو اس کے نیچے والی سائٹ پر آپ نینو میموری کارڈ ڈال سکتے ہیں اب جب ہواوے سے پوچھا گیا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی تو اس کے پیچھے انہیں دو ریزن بتائیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نارمل میموری کارڈ کے نسبت سائز میں چھوٹا ہے تو جو سپیس ہے وہ سیو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنے بھی نینو میموری کارڈ ہیں کیونکہ وہ نئی ٹیکنالوجی پر ڈیویلپ کیے جائیں گے تو ان کی جو سپیڈ ہے وہ کسی بھی ایس ڈی کارڈ سے کافی زیادہ تیز ہونے والی ہے اور یہاں پر ایک سٹینڈرڈ منٹین ہو جائے گا اور اگر آپ اس موبائل فون کے اندر نینو میموری کارڈ ڈالتے بھی ہیں تب بھی آپ کو جو سپیڈ ہے اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی جبکہ اگر آپ ایس ڈی کارڈ کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ وہ پرانے موڈرز میں بھی آتے ہیں تو وہاں پر آپ کے موبائل فون کی جو سپیڈ ہے وہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے نوے نمبر کے اوپر جو فیچر میں اس موبائل فون کے ریلیٹڈ ڈسکرس کرنا چاہوں گا وہ اس کی انٹرنیٹ سپیڈ کے ریلیٹڈ ہے اس موبائل فون کے اندر ہواوے نے 4.5 جی لٹی ای کو ایمپلیمنٹ کیا ہے اور یہ پروڈکشن کے اندر آنے والا سب سے تیز لٹی ای والا فون ہے تو اس میں اگر آپ کوئی بھی موبائل فون خریدتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہائیسٹ لیول کے اوپر لٹی ای کی سپیڈ آپ کو فون پروائیڈ کر سکتا ہے وہ یہ ہواوے کا فون ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا نیٹ وک نہیں ہے جو کہ اس موبائل فون کی لٹی ای سپیڈ کو سپورٹ کر سکے تو اس کے اندر آپ کو فیچر پروفنگ بھی مل رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں جب کوئی برینڈ اس کو سپورٹ کرے گا تو آپ کو جو انٹرنیٹ کی سپیڈز ہیں وہ بھی ملیں گی جہاں پر آپ اپنے بیک گراؤنڈ بوکے کی لائٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں تو اسینچلی یہ کچھ اس طرح کام کرے گا کہ ابھی کے لئے اگر آپ کوئی تصویر کھینچتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بلر کرتے ہیں تو ساری تصویروں کے اندر ایک ہی طرح کا بلر ملتا ہے لیکن اس کے اندر جو آپ بیک گراؤنڈ بلر ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے بیک سائٹ پر کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے آپ اس کو گول کر سکتے ہیں یا اس کی شیپ کو ہارٹ فارم میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو موڈ کے اندر بھی آپ بیک گراؤنڈ بلر جو ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں اپنی جو پوری باڈی ہے اس کو کلر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بوکے ایفیکٹ کے بھی کافی موڈز مل جاتے ہیں جو کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا فون پروائیڈ نہیں کرتا اب آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز میں دوسرے ہینڈ سیٹس کے لیے بھی بناوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں کوئی فیچر مس آؤٹ کر گیا ہوں تو وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں چونکہ اس طرح کی مجھدار قسم کی ویڈیوز ریگولرلی آتی رہتی ہیں نارمل ویڈیوز کے اندر میرا کمپیوٹر آن ہوتا ہے لیکن آج اس کا کچھ مسئلہ بن گیا تھا تو بیگراؤنڈ جو ہے وہ اتنا مجھدار نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال بکھئے کر نوٹیفیکشنز کو ٹرن آن کر لیجئے گا This is Bilal signing off اللہ حافظ